موسیقی فلم ڈسٹری کی دنیا میں سکینڈلز اور بدنامی کے قصے کوئی انوکھی چیز کبھی نہیں رہے پاکستان کے کئی فلم ستارے بھی کئی داستانیں چھوڑ گئے لیکن ان میں سب سے زیادہ کہانیاں رکاساؤں کے حوالے سے معروف ہوئیں ایسی ہی ایک رکاسہ ترانہ تھی ترانہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں متعدد فلموں میں سپوٹنگ ایکٹرس کے طور پر نظر آئی تیکھے اور خوبصورت نین نقش والا چہرہ ہونے کے باوجود ہیرون کے طور پر ترانہ کا کریئر کبھی نہیں بن سکا لیکن وہ اچھی رکاسہ تھی اور ایک انتہائی بولڈ لڑکی سمجھی جاتی تھی اسی لیے فلموں میں مغرب زدہ یا مغربی لڑکی کے روب میں اسے کاسٹ کیا جاتا تھا ترانہ کی بولڈنیس کا ہی کرشمہ تھا ترانہ کے سکینڈلز اس کے کریئر کے دوران ہی بننا شروع ہو گئے مگر ترانہ کو کوئی فرق نہیں پڑا آلہ سیاسی شخصیات کے ساتھ اس کی آشنائیوں کی قصے زبان زدہ عام تھے ان میں سر فریس پاکستان کے سابق صدر جنرل یحیہ خان کے ساتھ تھا اسی سبب اسے مزاق سے قومی ترانہ بھی کہا جاتا تھا ترانہ کا کریئر ختم ہونے کے بعد بھی اس کا ایک سکینڈل منظر عام پر آیا جس نے اسے مکمل گمنامی میں جانے پہ مجبور کر دیا ترانہ کے والد پنجابی اور والدہ ایرانی تھی ایرانی ماں کا ہی اثر تھا کہ ترانہ کی نئے نقش انتہائی تیکھے تھے اور وہ شکل و صورت سے بھی پوری طرح پاکستانی نہیں لگتی تھی تیکھے نئے نقش اور دبلے چھریدے بدن کے سبب اس کے حسن کو چار چاند تو لگائے لیکن پاکستان فلم درستری میں اس وقت بھرے جسم اور بھرے چہرے والی ہرونز کو پسند کیا جاتا تھا لہٰذا ترانہ کی شناخت بطور گولڈ ڈانسر اور سپورٹنگ ایکٹرس کے طور پر ہی ہوتی رہی خاص طور پر وہ مغربی طرز کی ویب کے طور پر جانی جانے لگی ترانہ اپنے کریئر کی پہلی فلم میں بھی بطور سپورٹنگ ایکٹرس ہی نظر آئیں وہ 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم سکھ کا سپنا میں پہلی مرتبہ جلوگر ہوئی جس کے ڈیریکٹر مسورد پرویز تھی دیگر کاسٹ میں یوسف خان، لیلہ اور یاسمین کے علاوہ لاؤدین، تالش، نگت سلطانہ اور لہری جیسے معروف نام شامل تھے یہ ایک متاثر کن کہانی تھی اور فلم کے ڈیریکٹر بھی ایک با صلاحیت ادادکار تھے لیکن حیران کن طور پر یہ فلم زیادہ بزنس نہیں کر سکی ترانہ کے کریئر کی دوسری فلم کالا پانی تھی جو کہ باکس آفس پر کامیاب ٹھیری 1963 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کے ڈیریکٹر ریاض احمد تھی فلم میں صدیر کی جوڑی شمیم آرہ کے ساتھ جبکہ حبیب کی جوڑی یاسمین کے ساتھ تھی ترانہ ان کے مقابلے میں ایک بالکل نیا چہرہ تھی لیکن انہیں قدرے ایک اہم رول دیا گیا ادھاکاری کے حوالے سے تو وہ فلم بینوں کو متاثر نہ کر سکی لیکن ان کا رکس اور جسم کی تراش خراش بہت سے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بس گئی اسی فلم میں ترانہ پر پہلا فلمی گیت فلم آیا گیا جسے سبیدہ خانم نے گیا تھا اس گیت کے بول کچھ یوں تھے کہ کیسا دکھایا پیار کا سپنا 1963 کے سال ترانہ کی ایک اور فلم دامن ریلیس ہوئی سنتوش اور سبیہ کی معروف فلمی جوڑی اس فلم میں ہیرو اور ہیرون کے طور پر نظر آئی جبکہ دیگر کاسٹ میں نیلو اور وحید مراد سرے فیرس تھے اس فلم میں ترانہ ایک اہم کردار میں نظر آئی فلمی آرکائب کے مطابق دامن واکس آفیس پر ہٹ ہو گئی جس سے ترانہ کو امام ناس میں کافی پہچان ملی اردو فلموں کے بعد ترانہ کو پنجابی فلموں میں بھی کاسٹ کیا جانے لگا اور ایسی ہی ایک فلم ہٹ جوڑی تھی جو عظیم ادھکار اکمل کی لازوال پرفارمنس سے یاد کی جاتی ہے فلم میں اکمل کی جوڑی نخمہ کے ساتھ تھی اور عوام ناس میں اس جوڑی کو بے حد پذیرائی ملی پنجابی فلموں کے معروف ادادکار اسلام مرانی کی ادادکارے میں بننے والی اس فلم کی نمائے کاسٹ میں مزر شاہ بطور ویلن رنگیلہ اور منور زریف بطور کمیڈین جبکہ سلمہ ممتاز اور رزیہ بطور سپورٹنگ ایکٹرس نظر آئیں ترانہ فلم میں ایک سانوی کردار میں نظر آئیں باکس آفیس پر فلم ہٹ جوڑی کی کامیابی اپنے دور کے لحاظ سے ریکارڈ توڑ تھی مندرجہ بالا فلموں سے ترانہ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور ان کی فلمی حلقوں میں پہچان ہو گئی لہٰذا ترانہ کو مسلسل فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا وہ ہر سال تین سے چھے فلموں میں نظر آتی ان فلموں میں اس کے کردار عام طور پر منفی ہوتے تھے وہ ایک مغرب زیادہ ویمپ کے روب میں نظر آتی تھی اس کے نین نقص اور بدن کی تراش خراش ایسی تھی کہ اس پر یہ کردار پورے پورے جستے تھے ترانہ کو اس وقت انڈسٹری میں موجود اکثر بڑے ناموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا محمد علی اور سیبہ کی کلاسک جوڑی کا دور انیس سو سٹھ سٹھ سے شروع ہوا ایک عرصہ تک یہ جوڑی لولی وڈ پر راج کرتی رہی اس جوڑی کی ابتدائی فلموں میں سے ایک سپر ہٹ فلم آگ تھی ایس سلیمان کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں ترنم، لہری، اسلم پرویز اور تالش جیسے عدکار بھی کاسٹ میں شامل تھے ترانہ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس یادگار فلم کا بھی حصہ تھی انیس سو اٹھ سر کا سال ترانہ کی سپر ہٹ فلم دارہ سے یاد کیا جاتا ہے یہ ایک انتہائی مختلف نویت کی فلم تھی جو کہ تارزن کے موضوع پر بنائی گئی تھی معروف افسانوی کردار تارزن کو دنیا کے کئی ملکوں میں مختلف انداز میں فلم آیا گیا ہے بھارت میں بھی یہ فلم بنائی گئی مرکزی کردار یعنی تارزن کا رول مشہور بھارتی پہلوان دارہ سنگھ کے حصے میں آیا تھا یہ فلم ہٹ ہو گئی پاکستانی فلمساز میاں مشتاگ نے بھی اسی کہانی پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور دارہ سنگھ سے متاثر ہو کر اس کا نام تارزن کے بجائے دارہ ہی رکھ دیا فلم میں نسلولہ بٹ مرکزی کردار میں نظر آئے جبکہ دیگر کاسٹ میں رانی، آلیا، عدیب، نظر اور ساکی وغیرہ شامل تھے ترانہ اپنے رول میں خوب جتی لیکن یہ فلم میار کے اعتبار سے کوئی اچھی فلم نہ تھی لیکن اس کے باوجود یہ فلم سلور جبلی منانے میں کامیاب ہوئی انیس سو نتر میں پروڈیوسر اور ڈریکٹر فلم کی کاسٹ میں اسد جعفری، ناصری اور زلفی جیسے نام بھی شامل تھے لیکن بدقسمتی سے یہ فلم فلوپ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ترانہ کو بطور ہیرون کاسٹ کرنے کا پہلا تجربہ بھی نکام ہو گیا انیس سو ستر اور اکتر کے برسوں میں ترانہ کو دیگر کئی فلموں کے ساتھ ساتھ دو یادگار فلموں میں کام کرنے کا بھی موقع ملا غرناطہ اور آخری چٹان مشہور ناول نگار نسیم حجازی کے دو انتہائی مقبول ناولوں شاہین اور آخری چٹان پر مبنی فلمیں تھیں آخری چٹان انیس سو ستر میں ریلیز ہوئی اسلام ڈار اس فلم کے ڈریکٹر تھے ترانہ کے لیے اس فلم کی خاص اہمیت اس لیے ہے کہ انہیں سلطان راہی کی ہیرون بننے کا موقع ملا تھا گو کہ سلطان راہی اس وقت ایک معامل ادھکار تھے لیکن بہرحال وہ مستقبل کے سب سے بڑے ادھکار بنے نسرولہ بٹ اور رانی فرسٹ ہیرو ہیرون جبکہ سلطان راہی اور ترانہ سیکنڈ ہیرو اور سیکنڈ ہیرون تھی اس فلم کے دو گیت ترانہ پر اکس بند ہوئے اور بہت پسند کیے گئے خاص طور پر مالا کا گایا ہوا گیت باتوں باتوں میں اگر یہ بات بڑھ گئی آج تک مدہوں کو یاد ہے آج میں بات دولی اگر یہ بات بڑھ گئی تو زرکو سلو ہوئے زرکو سلو آخری چٹان کی کامیابی کے بعد نسیم اجازی کے ایک اور ناول شاہین کی کہانی پر مبنی فلم غرناطہ بنائی گئی جو کہ 1971 میں منظر عام پر آئی اس فلم میں ترانہ ملکہ ازابیلہ کے رول میں نظر آئیں یوسف خان اور آسیا فلم میں مرکزی کے اداروں میں تھے جبکہ جمیل اور روزینہ سیکنڈ ہیرو ہیرون کا طور پر نظر آئے اس فلم کے کاسٹ میں دیگر کئی معروف نام بھی شامل تھے جیسا کہ اسلم پرویز اقبال حسن تالش اور ریحان وغیرہ فلم غرناطہ فلم آخری چٹان کی طرح بہت زیادہ کامیابی حاصل تو نہ کر سکی کیونکہ یہ تاریخی موضوع پر بنی فلم تھی اور عوام میں ایسے موضوعات پر دلچسپی بہت کم پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود فلم ساز خسارے میں نہیں گئے 1971 میں ہی ترانہ کی فلم مسٹر 303 ریلیز ہوئی یہ فلم بھی اسلم ڈار کے ڈیریکشن میں ہی تیار ہوئی تھی اسلم ڈار کے ساتھ ترانہ دارہ اور آخری چٹان جیسی فلموں میں کام کر چکی تھی فلم کے ہیرو اور ہیرون کے رول میں نصر اللہ بٹ اور رانی جلوگر ہوئے تھے جبکہ دیگر کاسٹ میں سلطان راہی اور رنگیلا جیسے نام بھی شامل تھے اس فلم میں ترانہ پر ایک گیت ذلف لہرا گئی کمر بل کھا گئی اس گیت کو خاصی پر زیرائی حاصل ہوئی تھی خاص طور پر ترانہ کے رکس نے سماں باندیا تھا ترانہ کی آخری فلم انیس سو چوہتر میں ریلیس ہوئی تھی اور اس فلم کا نام تھا کئی سال پہلے سدیر، سلطان راہی اور رخصانہ فلم کی کاسٹ میں نمائی تھے یہ فلم کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی اور اس کے بعد ترانہ فلمی منظرنامے سے غائب ہو گئی فلمی دنیا کو خیر بات کہنے کے کچھ عرصہ بعد ترانہ کے حوالے سے یہ خبر اخبار کی زینت بنی کہ وہ لہور کے پرل کانٹیننٹل ہوتیل سے ہیروں کا ہار چراتے ہوئے پکڑی گئی ہیں ترانہ کے لیے سکینڈلز اور بدنامی کوئی نئی بات نہیں تھی اس کا نام کئی اعلی شخصیات بالخصوص صدر یحیہ خان سے تعلقات کے حوالے سے لیا جاتا تھا اسے تنزیہ طور پر قومی ترانہ کہہ کر پکارا جاتا تھا اور اس حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک روز وہ صدر یحیہ سے رات گئے ملقات کرنے گئیں تو سیکیورٹی گار نے اسے سلیوٹ نہیں کیا لیکن جب وہ صدر یحیہ کے ساتھ رات گزار کر باہر آئیں تو سیکیورٹی گار نے بڑی جام فشانی کے ساتھ انتہائی عدب سے سلیوٹ کیا ترانہ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب آپ صدر سے ملقات کے لیے گئی تھی تو آپ ترانہ تھی اب اب واپس آئی ہیں تو قومی ترانہ بن چکی ہیں اور قومی ترانہ کو سلیوٹ کرنا ہمارا فرض ہے یوں ترانہ کا نام ہی قومی ترانہ معروف ہو گیا تاہم ترانہ کوئی ایسے سکینڈلز کی کوئی پروانہ تھی کیونکہ وہ ذاتی طور پر بہت بول لڑکی تھی اور مزید یہ کہ اس زمانے میں ڈانسرز کے حوالے سے ایسے واقعات عام ہوتے ہی رہتے تھے لیکن چوری کا سکینڈل اور بدنامی بالکل مختلف معاملہ تھا اس بدنامی کے بعد ترانہ منظر عام سے ایسی غائب ہوئی کہ آج تک اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع کسی کو نہیں ملی بعض اطلاعات کے مطابق وہ ایران یا پھر کسی دوسرے ملک کے چلی گئیں دیگر لوگوں کے مطابق وہ اسلام آباد میں نوکری کرتے رہیں وہ زندہ ہے یا مر چکی اس حوالے سے بھی کسی کو یقین نہیں ایک زمانے میں بڑی بڑی فلموں میں بڑے بڑے ستاروں کے ساتھ جلوہ گر ہونے والی ترانہ جس کے تیکھے نقوش اور لچیلے بدن کے مددہوں میں صدر پاکستان سے عام فلم بین تک لاکھوں لوگ شامل تھے اب محض ایک بھولی ہوئی داستان ہے